ہلو ویلکم اسلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں کچھ الگ ویڈیو دیکھنے والا ہوں سائیما جوکر گرل کی سٹوری دیکھیں گے ہم اس میں ان کا انٹرویو دیکھیں گے کہانی آئی دنگ سامنے آئی ہے جوکر بن کر گھومتی ہیں یہ سڑکوں پر اور کھلونے وغیرہ بیچتی ہیں کیوں کس لیے یہ تو ویڈیو دیکھ کر پتا چلے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اگر آپ تک آپ کو نہیں پتا ہے تو پناہ لیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین ان ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی میزمان آمنا عثمان حاضر خدمت ہے ناظرین ایک جوکر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے اس کے مکھوٹے کے پیچھے ایک درد چھپاوہ ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس درد کو چھپا کر کیسے لوگوں کو ہساتا ہے میرے ساتھ آج ایک ایسی جوکر لڑکی موجود ہے جس کا نام ہے سائیما میڈیکل کی یہ طالبہ ہیں انہوں نے اپنے خوابوں کو پسے پوش پر ڈالا اور یہ سب کو چھوڑ کے اپنی والدہ کے علاج کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں یہ کپڑے پہنتی ہیں جوکر کے اور چہرے پر ایک مکھوٹا لگاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز چھپاو ہے آئیے ان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں کیا ایسی وجہ ہوئی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقی جو ہے وہ کوئی کام آپ کریں گی تو وہ جہانم کے گرمی ہے اور یہاں پر آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے جی زیادہ بہتری ہے وہ اس طرح ایسے کہ مہم آپ کہیں بھی جاپ کے لیے جاتی ہیں آپ کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مرد کا ہی قصور ہوتا ہے یہاں ہمارے معاشرے میں مردی اور جگہ پہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کہیں پہ عورتیں خود موقع دیتی ہیں تو اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی انوال کیا جاتا ہے ہمیں بھی بیچ میں رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ بات ہوئی آجاتی بار بار کے مجبوری میں اگر سارا کچھ ہو جاتا ہے کسی کے بستر پہ سویا جا سکتا ہے مجبوری میں اگر بھیک مانگی جا سکتی ہے مجبوری میں سارا کچھ ہی کیا جا سکتا ہے تو مجبوری میں محنت کیوں نہیں کیا سکتا ہے ایسا کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ ماشاءاللہ سے میڈیکل کی طالبہ ہیں پڑی لکھی ہیں آپ نے لئے ایک نوکری کا انتظام کر سکتی تھی یہ بہت مشکل نہیں آپ کو لگتا کہ اس طرح سے گرمی میں پسینے کے موسم میں اور چہرے پر ایک مکھوٹا لگا کے باہر جا کے کام کر بلکل میں کبھی کبھی میرے بھی مائنڈ میں آتا ہے میں بھی جا کے کسی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں ہوں ایسی لگا ہو اچھی ڈیزینیشن جاپ ہو میرے لئے لیکن اگر اس میں مجھے گیون ٹک کرنا پڑے خود کو گروی رکھ کے اپنے خواب یا اپنی خواہشیں آگے رکھتے ہوئے خود کو مطلب اپنی کمزوریوں کے نیچے آ کے اس ملبے کے تہلے تو مطلب آگے گروی رکھ دوں وہ مجھ سے نہیں ہوا تو میں نے یہی سوچا کہ میں محنت کر لوں اور دوسری ایک اور بھی ریزن ہے آج آج میں یہ سوچتی ہوں کہ اس چہرے کے پیچھے ایک چہرہ جو ہے نا اس کی دو ریزن ہے ایک تو مجھے رزق حلال کمانے میں سانی ہے کہ میں رزق حلال کماری اور پرسکون زندگی ہے کہ رزق حلال ہے خدا نہ خواستہ کچھ غلط نہیں ہے کسی سے ریلیشن میں نہیں ہے یا کوئی ایسی چیزیں نہیں دوسرا یہ ہے کہ میری وجہ سے بہت سے چہرے میں آج آج کیا میں ہمیشہ سے جب سے جوائن کیا میں نے یہ چیز میں انہیں خوش ہوتا دیکھتی ہوں مسکراتا ہوا دیکھتی ہوں تو یقین مانے میں اپنے دو بھول جاتی ہوں چہرے پر جو آپ نے مکھوٹا لگایا دیکھنا چاہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں جو میں پڑے لکھے طریقے سے اگر نوکری کروں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے واقعہ میں مختصر یہ ہی ہے کہ ہم دو لڑکی ہیں ایک کی آفیس میں جاوب کرتی تھی ایک پرسنل سیکٹری تھی شروع سے تو اسے بھی سیوس کیا گیا اور وہ آج بھی زندہ سلامت ہے اللہ پاک اس کو زندگی تاندرستی دے اور اس نے مجھے بتایا ساری بات شیئر کی اس نے میں نام نہیں لے سکتی تو انہوں نے کہا کہ جی سائمہ یہ تم پہ بھی آنے والا ٹائم ہے تو میں اسیس کے لیے اگرین کی میں سمجھتی تھی کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوں اور میں ایک کونفرنس رکھتی ہوں تو اس لیول کو میں برقرار رکھوں گی تو اس کی بات ثابت ہوئی ایسے لڑکی ہیں کہاں جائیں گی فور منت کے بعد مجھے آفر ہوئی کہ ہم باہر ڈیلے کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا سر میں نہیں جا سکتی میری والدہ ویٹنگ میں ہوتی ہے انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھانا کیونکہ وہ بیمار ہے تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو راستے میں مجھے ایسے سوانے خواب بھی دکھائے گئے ہم چار لوگ تھے دو وہ تھی دو تو میں اتنی گریوی خرکتیں اور اتنی گریوی باتیں میں نے سنی اور دیکھی تو جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس اور میں نے ٹونٹی سکس کو دیکھیں ٹرٹی فاسٹ کو ٹرٹی کو نا میری سیلری آنی تھی میں نے ٹونٹی سکس کو جو چھوڑ دی میں چیزیں بیچ کے بھی مجبوری پوری کر سکتی ہوں سلیوٹ ہے بھائی تو یہ سوچ کے میں پھر آ میں نے جاپ نہیں کی مجھے مختلف جگہ سے کالز بھی آئی میں نے سی وی فارمٹ کی ہوئی تھی لیکن میں نہیں گئی کیونکہ مجھے دو ایکسپیریئنس کافی تھے میں تو اس کے بعد میں نہیں چاہتا ہاتھ بھی پکڑا انہوں نے آپ کا ہاتھ بھی پکڑا اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ سائمہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے تم سب کچھ حاصل کر سکتی ہو دیکھو آئی تمہاری والدہ دعائیوں کے لیے ترس رہی ہے تو تم کیوں ایسا سوچتی ہو تم سب کچھ کر سکتی ہو تو وہ یو ویل دو آل سمتنگ تو وہ یو ویل دو آل سمتنگ روزے میں شرح اپنی باپ کی قبر سے بھی گندے ہو کے اور مجھے جب دیکھے دنیا کی دالتوں میں ہم پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں ہمیں سفارشوں سے بچا لیا جاتا ہے قتل سے بھی لوگ باہر آ جاتے ہیں کہ آخرت کی اللہ کی عدالت آپ کو پتا سب کے لیے ایک جائز میں نے چار ماہ یہ بڑے اچھے طریقے سے مطلب میں نے کہا چلیں شاید میں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں ایک لڑکی ہوں لیکن بلیو می میم کہ مجھے یہاں بھی وہی رسپونس ملا یہاں بھی مجھے یہاں سے کیچر جاتا تھا اور مجھے سم ٹائم ہوتا تھا کہ میری شولڈر پھٹ نہ جائے کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پر آ کر لوگوں کو ہساتے ہوئے فور اینڈ ہاف منت ہونے والے اور میری بھگ چھین بھی گئی میرے بال تھوڑے لوں گئے وہ کھل کے سارے یہاں آگئے تو تب اندازہ ہوا کہ یہ ایک لڑکی ہے چار ماہ میں نے بات نہیں کی کسی سے اشاروں سے انٹرٹینمنٹ کرنی اور ہیلو آئے سے مطلب انٹرٹین کر کے اپنا رزق حلال کمانا سات آٹھ سو گیا میرا ایک ٹارگر تھا اور میں نے گھر چلے جانا پھر مجھے پان کے ریپر مارنے لوگوں نے لڑکوں نے کیا بجا مطلب ابھی ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی ہیں اور پھر مختف لوگ آپ کو نوچ بھی رہے ہیں خسوٹ بھی رہے ہیں ساتھی ساتھ پان کے ریپر بھی مار رہے ہیں گندی باڈی لینگویج کے اشارے بھی میں نے دیکھے اپنی گناہ گاراکوں سے بٹ میں نے سب کچھ اگنور کیا کیونکہ میرا ایک ٹارگر تھا کہ میری والدہ کی میڈیسن اور میں نے رزق حلال کمانا ہے چھ گھنٹوں میں میں آٹھ سو رویہ کماتی ہوں یہاں پہ میں بھی سارا دن میں دو تین لوگوں کے ساتھ ریلیشن نباؤں مجھے چار پانچ ہزار پیانے ہی تو دو ہزار تو کہیں بھی نہیں گیا لیکن میں آٹھ سو رویہ کی خاطر نا یہ سارا دن چار گھنٹے اتنے موٹے کپڑے پہن کے یہ گیٹ اپ پہن کے شکل سے بشکل ہو کے بیٹھتی ہوں تو کیوں بیٹھتی ہوں صرف رزق حلال کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں ہاتھوں میں آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں چہرے پہ آپ نے ماسک لگایا ہوئے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کیسے یہ مشکل کام آپ اتنی حمد کہاں سے آپ کے اندر آتی جون کی گرمی میں آپ لوگ پنکے کے نیچے بھی گرمی فیل کرتے ہیں لیکن میں اس گیٹ اپ میں بچوں کو ہسا رہی تھی اور اپنے لیے اپنی والدہ کے لیے رزق حلال کماری اور میں مجھے اپنے آپ پر فخر ہو نہ ہو میری والدہ کو مجھے میری والدہ نے الفاظ کہے تھے اور کبھی زندگی میں رابطہ ہوا آپ سے تو وہ ضرور بتائیں گی وہ کہتی لوگوں کی ماں باپ جنتی ہوتے ہیں میری بیٹی مجھے جنت میں لے گے جائے گی مجھے نہیں یاد کہ میں فرشتہ ہوں یا ستوبانہ اس بھی لا میں بہت گناہگار ہوں کہیں نہ کہیں میں بھی دل دکھا دیتی ہوں لوگوں کا ہرٹ کر دیتی ہوں کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں موں سے لیکن میں رزق حلال کمانے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں والدہ کو کیا بیماری ہے اور ان کے لیے کون کون سی دوائیاں ہیں جو آپ لے کے جاتے ہیں مائی مدر اس ڈیابیٹیز این کارڈی کشو اور جب میں نے یہ گام سٹارٹ کیا تو وہ سرویس ہسپٹل میں ایڈ میڈ تھی تو جب میں دیکھتی تھی کہ وہ سو گئی ہے وہاں پہ ڈاکٹر رہے اس کو پتا ہے وہ میری تھپڑ مار کے گتا جنتی پیچھے ہو جا انہوں نے میرا یہ نام لکھا میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گی ڈاکٹر افسر بٹی ایم بی بی ایس ہے وہ میری وادمتا کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں سرویس میں تو وہ تھپڑ مار کے جنتی پیچھے ہو جا بہت سے لوگ مجھے وہاں پہ جانتے ہیں اور میں نے یقین کرے ہیں وہاں سے نکلنا یہ پہننا ہو پر گون پہننا ہوتا تھا ہسپٹل میں بس یہ دو چیزیں ساتھ رکھتی تھی اور پہن کے کدر بھی آپ کو کسی نے تنگ کیا جی میں پچھلے چوک میں گزرتی تو وہاں ٹوٹتی اور میں اگلے چوک میں آتی تو مجھے اس طرح کے لوگ سمیٹ لیتے موت پہ فیملیز اور ایک دن ایسا ہوا یہ ابھی ابھی کی بات ہے میرا یہ ایک انٹرویو آیا تو وہ میم نے میرا نمبر وہاں پہ کر دیا یہ ابھی کی بات ہے ریشنل ابھی کی بات ہے تو آٹ آف کنٹری سے مجھے کال آتی وہ میسی میرے پاس سیم ہے وائز میسیج میں بھی نمبر بھی دے دیا تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے اس کی ایج ہوگی لائک مائی فادر سکسی پلس تو وہ مجھے کہتا ہے دیکھو تمہاری یہ کوئی ضرورتیں نہیں ہیں میں تمہیں لاکھ روپی ابھی سینڈ کرتا ہوں تم جا کے ریسیونگ لو اور والدہ کا سرجیری کرواؤ ٹریٹمنٹ کرواؤ اچھے سے تو میں بڑی اکسا رہا ہوں یا اللہ میرا کوئی کوئی نیکی کام آگئی میرا یہ سڑکوں پہ رولنا کام آگیا کوئی موجز آگیا تو یقین کہہ رہے ہیں پندرہ بین ارباد مجھے کال آتی ہے سنو تم نہ مجھے کچن میں یا مشروب میں جا کے کال کرو اور شو می یور باڈی پارس کیا کہنا چاہیں گی ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کو کہا کہ ویڈیو کال پہ آ کر اپنے باڈی پارٹس کو شو کریں یا وہ آپ کے جسم کو نوچتے کس اٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی مجھے ماشاء اللہ مجھ سے بھی زیادہ پڑے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں یہ سب میں ہمیشہ سب کو بھائی کہا کہ مخاطب کرتی ہوں تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کیوں میں جواب نہیں دیتی میں اپنے الفاظ دایا کروں گی ایسے لوگوں کے اتا کون سے کھلونے آپ بیچ رہی ہیں اس وقت آج میرے کھلونے ختم ہو گئے اور آج میں یہ چابہ ہینڈ میڈر چابہ ہیں ان کو چابہ بولتے ہیں ان کی ریزیمبلس جو ہے وہ سنتے رسول سے بھی ہوتی ہے کہ سواب ہے اور یہ واشیبل ہیں جی یہ میری سسٹر کے بنائے ہوئے مجھے کچھ نہیں آتا میں نہیں بناتی تو یہ انہوں نے بنائے اور انہوں نے مجھے یہ بھیجے جس میں سے میں نے کل اچھی ورکنگ کی اور آج میں دوبارہ لائی سائمہ اگر آپ کو پڑھائی کا موقع ملے دوبارہ سے کوئی آپ کی مدد کرے اور آپ کو دوبارہ سے آپ کے پڑھائی کی سلسلے کو جوڑنا چاہے پڑھنا چاہیں گی پڑھتا چاہیے دوبارہ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے اگر میند کر کے آگے جائوں تو میں میند کر کے ہی جاؤں سرگل کر کے جاؤں تو میم سرڈی کا مجھے شروع سے شوق ہے اور میرا شوق تھا کہ میں ایم بی بی ایس بنوں ایک ڈاکٹر ایک اچھے مطلب پوسٹ ہو ایک ڈیزینیشن ہو میرا تو میری خواہش ہے اللہ پاک کوئی موجزہ کر دے تو میں ضرور پڑھنا چاہوں لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے جنہوں نے آپ کو نوچاک سوٹا تھپڑ مارے میں انہیں یہی کہوں گی کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کسی کی بہن ہوں ہاں سے میں گزرتے ہوں تو مجھے تھپڑ تک لگے ہیں یہاں پہ مجھے تھپڑ بی مارے گئے ہیں جو میں بڑی پین بلی اور دو دن میرے یہاں پہ دو گلیاں چھپ گئی تھی بری طرح سے اور میں بڑی پین میں پھر میں نے نیکس دے سوچا کہ نہیں میری والدہ کی میڈیسن ضروری ہے اور میں پھر آ جاتی ہوں یعنی کہ میں روز مرتی ہوں اور روز زندہ ہو کے پھر آ جاتی ہوں یہاں پہ فامیٹ آف پاکستان کو یا مخیر حضرات کو کوئی میسج دینا چاہیں گے خدا رہا میں یہی کہوں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی میری ہیلپ نہ کرے صرف مجھے رسپیکٹ دیں مجھے میں ٹک ٹوکر سٹار نہیں ہوں مجھے فیمس نہیں ہونا اگر فیمس ہونا تھا تو میں یہ شکل کیوں چڑھاتی اپنی شکل پہ اللہ کی دیوی شکل پہ کہ میں یہ بیانک چیرہ چڑھا کے پھرتی ہوں مجھے فیمس نہیں ہونا مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے بس مجھے عزت دی جائے میں دو وقت کی روٹی اور اپنی والدہ کی میڈیسن کما کے جو ہے گھر جا سکتا اور کوئی میسج نہیں ہے ہاں اگر کوئی خدا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میری والدہ کا علاج کروا دیں بس جوی تو ناظرین آپ نے سائمہ کے ساتھ ہماری گفتگو سنی جس میں انہوں نے میں بتایا کہ جب ان کے خواب ٹوٹے ہیں ان کی کرچیاں جو ہیں وہ کوئی دیکھ تو نہیں سکتا لیکن اس کی چوبن ان کو ابھی تک محسوس ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو اگر کوئی مخیر حضرات دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یقیناً ان کی والدہ کے علاج کے لیے ان کی مدد ضرور کریں گے اپنی ہوسٹ آمنہ اسمہ کافی کچھ تھا ایموشنز تھے سٹراغل تھا موٹیویشن بھی تھا بہت کچھ تھا اس ویڈیو میں اور سب سے بڑی بات بہت ساری بری چیزیں تھیں اس میں جو ایک نیچر دکھاتی ہے لوگوں کا عام لوگوں میں عام زندگی میں مطلب کیا ہے یہ اتنی بری حالات ایک لڑکی اپنا سٹراغل کر رہی ہے چلو ایک جگہ پر وہ جب کوالیفائیڈ تھی جس چیز کے لیے اس جوپ کے لیے گئی اور وہاں پر اس کو ہیریس کیا گیا اس کے ساتھ بس سلوکی کرنے کی کوشش یا پھر گندے کام کرنے کی کوشش کی گئی ایسی نیت رکھنے والوں سے دور ہٹ کر وہ دوسرے کام میں آئی سڑک پر آئی جو کر ونگر گھوم رہی ہے وہاں پر بھی اس کو ہیریس کیا جا رہا ہے لوگ پان کے ریپر پھینک رہے ہیں اس کو اوپر اس کو اہریس کر رہے ہیں اس کے بال کھیچ رہے ہیں کپڑے کھیچ رہے ہیں کیا ہے یہ کہاں جا رہی ہے دنیا ایسی لڑکیاں اگر جوپ کرنے بھی جائیں اگر در کے مارے وہ نہ جا پائیں تو ان کی کوالیفیکیشن کا کیا فائدہ ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ ان کی مہند کا کیا فائدہ کون کرے گا ایسی ہیلپ اور جو ہیلپ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں وہ بولتے ہیں بھئی اکیلے میں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو مجھے یہ دیکھنا ہے مجھے وہ دیکھنا ہے تو کہاں پہنچ گئی ہے دنیا انسانیت کہاں تک رہ گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ختم ہی ہونے والی ہے ایسی باتوں سے اندازہ لگتا ہے اور ایسی لوگوں کی جو شرگل کر رہے ہیں ان کے حوصلے پس تو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے اپنے فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا کیا کہنا آپ کمنٹ کر کر ضرور بتائیں بہت ہی ایموشنل کہانی تھی ایک ان کی اور ہو سکے تو کسی کو ایسے ڈھونٹ گئے اور ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو بس اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے بائی بائی ڈکیہ سائنگ آف